موسیقی نمسکار ایش ٹی وی نیوز میں آپ کا سواگت سب سے پہلے نجر ڈالیں گے آج کے سرکیوں پر لاش کا ہفتوں تک تنطر منت سے کیا علاج بہن کی شکایت پر ہوا کھلا سا پولیس نے ماتا پتا سا ہی چھے کو پکڑا اجنبی بیٹیوں کا ہتھیارہ ڈاکٹر ہوا گرفتار ڈالال کو بھی دبوچا کوٹا میں ہوئی کاریواہی بیچن ہاسے میں جندہ جلے دو لوگ ٹریل رو کی بھیڑن سے ہوئی درگٹنا اور ریڈ کے ریجل پر ہائی کوٹ نے لگائی رو پیپر وائرل ہونے کے تھے آروب لاکھوں ابھیرتیوں میں بنی مائیوسی اور اب سمچار وستار سے راستان کے سوائی مادھوپور جلے میں ایک عجیب معاملہ سامنے آیا ہے یہاں گنگاپور سٹی میں ایک لڑکی کا کئی دن پرانا شعو ایک گھر سے ملا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ تانتری کو اسے جندہ کرنے کی کوشش میں لگے تھے مرتک یوتی کی بہن کو گھر میں اس کے ماتا پتا نے قید کر رکھا تھا بدبو آئی تو اس کی بہن کسی طرح وہاں سے نکل کر اپنے بھائی کے پاس مہنچی اور اس بارے میں جان کری دی پولیس نے یوتی کی ماتا پتا سہی چھے لوگوں کو گرفتار کیا ہے گنگاپور سٹی کے اندرا مارکٹ میں تارا چند اور اس کی پتنی ارمیلا کا گھر ہے یہاں رہنے والی 35 ورشے انیتا 14 جنوری سے گائب تھی اس کی چھوٹی بہن نے کچھ گلت ہونے کی آشنکہ جتاتے ہوئے بھائی کو اس کی جان کری دی اور اس کے بعد پولیس کو اس بارے میں بتائے گیا منگلوار دیر رات پولیس دونوں کو لے کر ان کے گھر گئی گھر کا نجارہ دیکھ کر پولیس کے بھی ہوش چھوڑ گئے کمرے میں انیتا مرت پڑی تھی اور اس کی لاش سے تیج بدبو آ رہی تھی اس کے ماتا پتا نے پولیس کو بھی شاو کو چھونے سے منع کر دیا اور کہتے رہے کہ یہ ابھی جندہ ہو جائے گی اس پر پولیس نے ان کو حراست میں لے لیا اور شاو کو پوشٹ ماتم کے لیے مورچری میں رکھوایا تارچند کے بیٹے شام سنگھ راج پت نے اس سمندھ میں پولیس میں ریپورٹ دی ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس کی بہن انیتا کا قریب بارہ سال سے گجندر سہید کچھ لوگوں دوارہ علاج کیا جاتا تھا اس کا علاج کرنے والوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انیتا پر بھوت پریت کا سایا ہے علاج کے بعد انہوں نے بتایا کہ انیتا ٹھیک ہو گئی ہے اور اس کے شریر میں اب دیوی کا پرویش ہو گیا ہے علاج کرنے والے تانتری کو نے ہی گھر میں مندر بنوا دیا اور اس مندر میں ایک گدی پر انیتا کو بیٹھا کر لوگوں کا علاج کرنے لگ گئے گت چودے جنوری کو انیتا اچانک بیمار ہو گئی اس کا علاج ان تانتری کو نے کیا اور ڈاکٹروں کو نہیں دکھانے دیا ان تانتری کو نے تارچند اور اس کی پتنی کو ڈرہ دیا کہ اگر ڈاکٹروں کے پاس لے گئے تو انیتا مر جائے گی اس کے بعد انیتا کی موت ہو گئی لیکن تانتر منتر سے جیویت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے ان اندھوشواسی لوگوں نے اس کا انتیمت سنسکار نہیں کیا مرتقہ کی چھوٹی بہن کو یہ لوگ بند کمرے میں علاج کرنے کی بات کہہ کر بھرمیت کرتے رہے لیکن لاش سے بدبو آنے کے بعد بہن کو شک ہوا اور ماملے کا کھلا سا ہو گیا کوٹا میر راجے پی سی پی این ڈی ٹی پرکوش نے بیٹیوں کی کوک میں ہتھیا کرنے والے ایک ڈاکٹر اور اس کے سہیوگی کو گرفتار کیا ہے پی سی پی این ڈی ٹی پرکوش نے اس ورش کی گیارویں اور اب تک کی ایک سو ساتویں کاریوہی کی ہے اس دوران کوٹا استید سویدھار ڈائیگنوشٹک سینٹر پر بھرون لنگ جانچ میں لپ چکسک ڈاکٹر موکل کوکاس اور ایک دلال آمین محمد کو گرفتار کیا ہے پی سی پی این ڈی ٹی پرکوش کو مخبیر سے کوٹا شہر اور آس پاس کی گرفتی محلاؤں کا بھرون لنگ جانچ کرنے کی شکایتیں مل رہی تھی سوچنا کی پشٹی کے بعد کاریوہی کے لیے دل بنایا گیا اس ٹیم کی چکسک کے دلال آمین سے موبائل پر بات ہوئی اس کے انصار محلہ کو بوگس گرہاک بنا کر تالیڑا بس اسٹینڈ جلا بوندی بھیجا گیا وہاں دلال آمین ملا اور گرفتی محلہ اور سیوگی محلہ کو کار سے سرکیٹ ہاؤس کے پاس کوٹا لے گیا دلال آمین نے دوسرے سیوگی دلال محویر سے سمپر کیا اور اسے سرکیٹ ہاؤس بلایا وہاں راشی لے کر سرکیٹ ہاؤس کے پاس اسپتال میں ایک محلہ چکسک نے گرفتی محلہ کی سونو گراپی سلپ بنوائی اس کے بعد دلال آمین ان محلہوں کو سویدھر ڈائنوشٹک سینٹر لے گیا اس سینٹر پر سیوگی محلہ کا اشارہ پا کر ٹیم نے ڈاکٹر مکل کوکاس اور دلال آمین کو دبوچ لیا دولوں کی موقع پر تلاشی لے کر راشی برامت کر لی گئی وہی ایک انہ دلال محویر کی تلاش جاری ہے جالاوار جلے میں ڈاکٹر مکل کوکاس کے خلاف پی سی پی این ڈی ٹی ادھینیم کے تحت ایک پرکرن نیالے میں بھی وچارہ دھین ہے کل ملا کر اس ماملے نے درشایا ہے کہ راجے میں بیٹی بچاؤں بیٹی پڑاؤں کے نارے اپنی جگہ ہیں لیکن بیٹیوں کو گرب میں ہی مارنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے پالی جلے میں راز مانگلی آباز مارک پر بدوار کو دو ٹریلروں میں آمنے سامنے کی ٹکر ہو گئی اس بھیشن ہاس سے کے بعد ٹریلر میں آگ لگ گئی اور دو لوگ جندہ جل گئے وہی اس دور گھٹا میں دو انہے لوگ گمبیروں سے گھائل بھی ہو گئے جنہیں گمبیر حالت میں بیعور لے جائے گیا ہاس سے کی سوچنا پر تھانا پرباری میچ جابتے کے گھٹنا اسطل پر پہنچے وہی ٹریلروں میں لگی آگ پر تمکلوں کی مدد سے کابو پایا گیا تو اس نے ٹریلر میں سے دو جھل سے ہوئے شاؤت پرامت کیے ہیں جن کی شناکت کے پریاس کیے جا رہے ہیں راستان ہائی کورڈ نے راستان ادھیاپک پاترتہ پرکشہ یعنی ریٹ دویتے لیول کے پرکشہ پرنام پر روک لگا دی ہے ہائی کورڈ نے کملیش مینا کی یاچی کا پر یہ ہے آدیش دیا ہے ریٹ پرکشہ کے دوران وارٹس ایپ پر پیپر وائرل ہونے کا ماملہ سامنے آیا تھا لیکن کسی نے اس کی پشتی نہیں کی جانکاری میں آیا کہ پرسام پاری کا پیپر صوبہ دس بجے شروع ہوا اور اس بیچ کچھ لوگوں کے وارٹس ایپ پر صوبہ گیارہ واجے ایک پیپر آیا پرکشہ کے بعد وارٹس ایپ پر وائرل ہوا پیپر کے سوالوں کا ملان کیا گیا تو ادھیکانش پرشنوں کا ملان ہو گیا کچھ ابھیارتیوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ پیپر پرکشہ شروع ہونے سے پہلے وارٹس ایپ پر آ چکا تھا ادھر پولیس کا کہنا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا گورتلا بے کی گیارہ فروری کو پورے راستان میں ریڈ پرکشہ آئیجیت کی گئی تھی سرکاری شکشک بننے کے لیے لاکھوں افیارتیوں نے دو چڑھنوں میں آئیجیت پرکشہ میں بھاگ لیا تھا پرکشہ کے لیے پرشاسنے نکل اور پھرجی وارڈا پر انکش لگانے کی منشا سے کئی جلوں میں نردھارت اوضی تک انٹرنیٹ سیواؤں کے سنچالن پر بھی روک لگا دی تھی اس کے بعد بھی پیپر وائرل ہونے کے آروپ سامنے آئے اور اب تو ریجلٹ پر بھی روک لگ گئی ہے جبکہ پردیش میں قریب چونون ہزار شکشکوں کی بھرتی ہونی ہے ہولی کے اثر پر گرووار کو دن بھر بھدرا رہے گی اس کے بعد ہی ہولی کا دہن کیا جا سکے گا کیونکہ بھدرا کال کے بعد ہی ہولی کا دہن کرنا شریشت مانا جاتا ہے ہولی کے دن گرووار کو صبح آٹھ بج کر اٹھاون منٹ سے سات بج کر چالیس منٹ تک بھدرا رہے گی اس کارن شام سات بج کر اکتالیس منٹ سے سات بج کر اٹھاون منٹ تک ہولی کا دہن کا شریشت مہورت ہے ہوئی شکرووار کو دھلنڈی بنے جائے گی ہولی اس بار سیوگ وشپونی مپر گرووار کو ہے جوتش ویدوں کے انصار اس تیتھی وار کا سیوگ کبھی کبار بنتا ہے ایسے سیوگ کے موقع پر ہولی کا دہن سے پور پوجن ویدھی کرنے سے جاتا کو وشیش لام ملنے کی مان لیتا ہے ہولی کا دہن کے اگلے دن رنگوں کا پرو دھلنڈی دھوم دھام سے منائے جائے گا اوزر راجستان میں سبھی شہروں میں جگہ جگہ ہولی کا سجائی گئی ہے جس کا کل شام دہن کیا جائے گا کروڑوں دلوں پر راج کرنے والی ابھی نے تری شریدیوی کو آج انتیم ویدائی دی گئی پھولوں سے سجے ٹرک میں ان کی یاترہ ممبئی کے لکھنڈا والا سے شروع ہوئی اور ویلے پارلے سے شمشان بھومی پہنچی اس دوران ممبئی کی سٹرکوں پر فینس کا سیلاب امڈ پڑا اس دوران راستے میں بھیڑ اتنی زیادہ تھے کہ وہاں سے انتیم یاترہ کو آگے بڑھنے میں کافی وقت لگا انتیم یاترہ سے پہلے شریدیوی کا سوہاگن سرچ رنگار کیا گیا بھاری پولیس دل بھی اس دوران ساتھ تھا اور تیرنگے میں شریدیوی کا پارتیو شرید لپٹا ہوا تھا راج کے سمبان کے ساتھ ان کے انتیم سنسکار کی تیاری گئی راجیش خنہ کے بعد ایسا پہلا موقع تھا جب کسی فیلمی ستارے کی انتیم یاترہ ٹرک پر سج دھج کر نکالی گئی ہو اور ساتھ میں لوگوں کا کاروہ چل رہا ہو راستے میں سڑک کے دونوں طرف لوگ انتیم درشن کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور پارتیو شرید کے ساتھ چل رہے ٹرک کے پیچھے بھی ہجاروں کی سنکھیا میں لوگ چل رہے تھے انتیم یاترہ کے چلتے اندھیری سے جوہ تک کا راستہ ونویک کر دیا گیا تھا گورتلا بیگی شنیوار کو دوبائی کے ایک ہوتل میں بات ٹم میں ڈوبنے سے شریدیوی کا ندھن ہو گیا تھا تمام جانچ کے بعد دوبائی سرکار نے اس کیس کو بند کر شریدیوی کی بوڑی کو منگلوار کو پریوار کو سوپا تھا اور کل رات ہی ان کا پارتیو شرید ممبئی استید گھر آ گیا تھا ادھر شریدیوی کی چاہت تھی کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو تو ان کی ویدائی بھی خاص ہو ساتھ ہی ہر طرف چاندنی سی چنچماتی سفیدی ہو شریدیوی کے انتیم ویدائی میں ایسا ہی نجارہ نجار آیا اور سفید فولوں سے سجاوٹ بھی کی گئی وہیں شردھانجلی ویقت کرنے کے لیے بولیوڈ کے تمام ستارے وہاں موجود رہے آئین ایس میڈیا کیس میں آروپی اور پور کیندرے منتری پی چطم رم کے بیٹے کارتی چطم رم کو سی بی آئی نے چننائی ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا ہے کیندرے جانچ ایجنسی کا کہنا تھا کہ وہیں جانچ میں مدد نہیں کر رہے تھے کچھ دن پہلے ہی ان کے سہیوگی اور چارٹڈ ایکاؤنٹر ایس بھاس کرن کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے یہ کیس ورش دو جرد چھے کا ہے اور اس سمدھ میں کارتی کے خلاف پچھلے سال پندھرے مائی کو ماملہ درج کیا گیا تھا ان پر اپرادھک ساجش رچنے دھوکہ دھڑی رشوت لینے اور افسروں کو اپنے پربھاؤں میں لینے کے آروپ ہے ایڈی نے اسی مہینے کارتی چطم رم کے دلی اور چننائی اس سے ٹھکانوں پر چھاپے مارے کی تھی ایڈی نے دوہزار ساتھ میں مومبائی اسطیت آئین ایکس میڈیا میں فورن انویسٹمنٹ میں اینیے میتاؤں کے کارتی چطم رم کے لیے سمجھ جاری کیا تھا تی بی آئی اس ماملے کی الگ سے جانچ کر رہی ہے اس ماملے میں آئین ایکس میڈیا کے سنچالک رہے اندرانی اور پیٹر مکھر جی کو بھی جانچ کے دائرے میں لیا گیا ہے مانی لوڈرنگ کا یہ ماملہ آئین ایکس میڈیا کمپنی سے جڑا ہے اس کی ڈیریکٹر شینہ بورا ہتیا کانڈ کی آروپی اندرانی مکھر جی تھی کارتی پر آروپی کی انہوں نے آئین ایکس میڈیا کے لیے گلت طریقے سے فورن انویسٹمنٹ پرموشن بورڈ کی منجوری پراب کی اس کے بدلے میں انہوں نے آئین ایکس میڈیا سے ساڑھے تین کرو روپے کی رشوت لی آروپی کی کارتی نے اندرانی کی مدد کرنے میں اپنے پتا کے رتبے کا استعمال گیا حالانکہ آئین ایکس ماملے میں درج FIR میں پیچ چطم رم کا نام نہیں ہے ادھر کارتی چطم رم کا کیس کانگریس کے ورش نیتا اور وکیلہ بھی شیک منلو سنگھ بھی لڑیں گے کانگریس نیتا رندیب سرجے والا نے کہا تھا کہ پیچ چطم رم اور ان کے پریوار کے ساتھ کی جا رہی پرتی شود کی کاریوائی سے کانگریس ڈرنے والی نہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم ستے کو سامنے لائیں گے لیکن فیلحال تو سی بی آئی کی اس کاریوائی سے کانگریس کو جھٹکا لگا ہے کانچپورم مٹھ کے 79 شنکرچارے جائندر سرسوٹی کا بودھوار کو ندھن ہو گیا وہیں 82 ورش کے تھے اور پچھلے کچھ سامنے سے بیمار چل رہے تھے کانچپورم میں ساپیت ایک ہندو مٹھ ہے یہ ہے پانچ پنچ بھوٹ اسطلوں میں سے ایک ہے اور یہاں کے مٹھا دھیشور کو شنکرچارے کہتے ہیں جائندر سرسوٹی کو ویدو کا گیاتا مانا جاتا ہے اور بھارت کے پور پی ایم اٹل بیاری واجبی بھی ان کی پرشنسکو میں سے ایک تھے جائندر سرسوٹی نے ایودیا ویباد کے حل کے لیے بھی پہل کی تھی تب انہیں آلوچنا کا بھی شکار ہونا پڑا تھا لیکن اس دوران پور پردھان منتری اٹل بیاری واجبی نے ان کی کافی پرشنسہ کی تھی کانچپور مٹھ کے منیجر شنکر رمن کی ہتیا کے آروب میں 11 نومبر 2004 کو جائندر سرسوٹی کو گرفتار بھی کیا گیا تھا اس سمیں جائے لالیتا کے سرکار تھی ایک سمیں ایسا تھا جب جائے لالیتا جائندر سرسوٹی کو اپنا ادھیاتمی گروہ مانتی تھی بعد میں عدالت نے شنکر چارے جائند سرسوٹی اور ان کے بھائی ویجیندر سمیت سبھی 23 آروپیوں کو بری کر دیا تھا چلتے چلتے برفی نجر ہیڈلائنز پر لاش کا ہفتوں تک تنتر منتر سے کیا علاج بہن کی شکایت پر ہوا کھلا سا پولیس نے ماتا پتا سہی چھے کو پکڑا اجنبی بیٹیوں کا ہتھیارہ ڈاکٹر ہوا گرفتار دلال کو بھی دبوچا کوٹا میں ہوئی کاریوہی بیچن ہاسے میں جندہ جلے دو لوگ ٹریل رو کی بھیڑن سے ہوئی درگٹنا اور ریڈ کے ریزلٹ پر ہائی کورڈ نے لگائی رو پیپر وائرل ہونے کے تھے آروپ لاکھوں ابھیرتیوں میں بنی مایوسی اسپارکل پرائیم انڈیا نیوز میں آج اجتنا ہی دیجئے اجازت نمسکار موسیقی 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 موسیقی